سارے گمہ کاروان اس توفیم ہیں پانچ ہزار سنہرے گانے اور کچھ یادیں سارے گانے اور کچھ یادیں موسیقی 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 ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں ہماری زندگی اس دنیا کی دلچستیوں میں علج کر رہ جاتی ہے لیکن کبھی کبھی واقعات بتاتے ہیں کے اس سے زیادہ دلچست دنیا بھی اسی دنیا میں موجود ہے مینار محض کہانی نہیں واقعہ ہے ایک حیرت انگیز واقعہ ہے گو acontece واقعات ہماری زندگی میں ناقابل یقین ہیں مگر ان کے وجود سے بھی انکار نہیں ہو سکتا دلمائی پہاڑ پر پانچ اکتوبر سن انیس سو تریپن کو آدھی رات کے بعد ران سنگھ کونہ بہر کیا سونا یا روٹ آج تو تم نے بہت برا حال کیا تم نے تو ران سے اٹھا نہیں جائے بہر کیا جوان آدمی ہے لیک بڑی تھی گرمی آ جائے گے اچھا لاتو کرتا سب بھی لیتا ہاں پیس ساٹا موالی دو تین اب تو دو گھنٹا باقی ہے اب تو سونے دیں ملے کو بابا جا آرے یہ گولی کیا آواز ہے گولی کیا آواز کان چاہی گی آریا سامنے بھنگلے سے گولی کیا آواز آہ 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 آه آہ 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 موسیقی 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 شتارو مرس مرسل 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 نہیں کیا ہے سر میں کیا سب یہی کہہ رہے ہیں سب کون جیسا کہ مسٹر رمن اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں بہترین دوست تھے بہترین دوست تھے مطلب بہت اچھے دوست تھے پھر بھی اس نے اس کا خون کیا وجہ تمجھے مجھے بھی اس طرح کا ایک لنک ملا ہے what's that ایک نام ہے سر روپا تو پھر پتہ لگاو جلدی go ahead yes sir سر سر جی مام جی پروپیسر صاحب ہے جی ہاں نمستے پروپیسر صاحب مجھے سنا کہتے ہیں جی میں آپ کی لگ کی مس روپا سے ملنا چاہتا ہوں روپا جی ہاں اس کا نام تو شیلہ ہے لیکن آپ کی لیپ کی اسسسٹنٹ مسٹر رمن نے تو یہی نام بتایا تھا شیلہ کے نام روپا بتایا ہے جی ہاں نہیں نہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی سہیلی ہو میں ابھی اس سے پوچھتا ہوں پھر یہ پروپیسر صاحب آپ تکلیف نہ فرمائیے مجھے ان سے کچھ سوالات اور بھی کرنا ہے مل سکتا ہوں جی ہاں آئیے نو پلیس لیکن شوڑیے نمستے مس مس شیلہ ماف کیجئے گا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں بیٹھ سکتا ہوں تشریف رکھئے تو دینیش اور بپن بہت گہرے دوست ہیں جی ہاں جی ہاں ایسے گہرے دوست ہیں جن کی مثال چڑھاگ لے کر ڈھوننے سے بھی نہیں مل سکتی اور کچھ آپ کو کوئی واقتہ ایسا بھی یاد ہے جس میں ان دونوں دوستوں کے درمیان ذرا سی بھی ناراضی ہوئی ہو آپ تو جیسے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ ہم لوگ دریا کے سیر کو گئے یہ صفاق سے کشتی اُلٹ گئی بپن نے اپنی جان کی بازی لگا کر دینیش کی جان بچا لی اب بھی آپ کو کوئی شک ہے نہیں نہیں اچھا ان دونوں میں آپ کس کو زیادہ پسند کرتی ہیں میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی آپ کو جواب دینا پڑے گا گستاخی کی معافی چاہتا ہوں میری منگنی بپن کے ساتھ ہو چکی ہے اور آج ہی کل میں شادی ہونے والی ہے آپ کو کوئی اتراز ہے جی نہیں لیکن ممکن ہے دینیش کو اتراز ہو اور ہو سکتا ہے وہ دل ہی دل میں آپ سے محبت کرتا ہو ممکن کیا بے حد محبت کرتا ہے اور میں بھی اسے محبت کرتی ہوں ہاں لیکن سگے بھائی بہن کی طرح جب تو بہن کو ضرور معلوم ہوگا کہ اس کے بھائی کی دوست روپہ کون لڑکی ہے روپہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے انسپیکٹر صاحب کوئی دوسرا گھر تلاش فرمائیے لیکن مسٹر رمن نے دینیش سے اکثر اس کا نام سنا ہے خواب میں سنا ہوگا جی ہاں خواب ہی میں یہ نام لیا کرتے تھے دیکھئے میں نے بہت برداشت کیا لیکن اب یہ مزاق کافی آگے بڑھ گیا ہے آخر ان تمام باتوں کا مطلب کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سن سکیں گی آپ دینیش نے بیبن کا خون کر دیا کیا کیا کہا آپ نے دینیش نے بیبن کا خون کر دیا کیا پتا جی پتا جی سن آپ نے کیا کہتے ہیں پتا جی نہیں 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 ہوسکتا پتا جی اسپیکٹر واقعی یہ نہیں ہوسکتا یہ ناممکن ہے لیکن رات کے تین بجے انہی کے اپنے کمرے میں یہ خون ہوا ہے بیبن 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 کہاں یہ داش بہت ماننم میں ہے اور اور دینیش 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 96.2 75 دکٹر برما یا سر آکسجن مرس ڈاکٹر چھ بھنتے کے بعد بھی کوش میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کیا ہے دل نبس ہر چیز نورمل ہے مگر خوش میں کیوں نہیں آتا خیر we are doing our best ڈاکٹر جس طرح بھی ہو سکے سے خوش میں لانے کی کوشش کیجئے ورنہ یہ خون کا راز ہمیشہ راز رہے گا دیکھئے خوشش جاری ہے اور اگر ہر کوشش کے بعد بھی کام نہ بن سکا تو یہ سائنس کی دنیا کے ہار کہیں جائے گی ڈاکٹر ڈاکٹر آپ نے ان کے پتا کو خبر کر دی جی ہاں انہیں تو اتاک آجانا چاہیئے تھا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح آئیں گے کیوں کل ہی تو ان کا تار آیا تھا کہ دینیش کی ماں بہت بیمار ہے مطلی ڈاکٹر 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 ولی الفتر کرتے ہیں پلک fascی داری پسONA روی لیکث ڈیوان سن سای بگی کم حیچوں آپ کو بھی بکنیا کہ ہوں دنس حافظ انسپیکٹر دنش کی پتا جی آگے پروکیسی صاحب پروکیسی صاحب پروکیسی صاحب پروکیسی صاحب دنش چا تو ہے مزیر صاحب انسپیکٹر صاحب کیا ہوا میرے اچھے کو اچھا واپ آگے پروکیسی صاحب پروکیسی صاحب کیسے میرا بیتا اب خوش ماند را دنیش 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 یا دیکھو تمہارا پتا جی آگئے کیا سیو تم بولو نا بولو بیتا بولتا نی مرلان کوئی آتا نی دنیش مها دنیش 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 تبید دنیش پیشنٹ مر جاتے تو ڈاکٹر گولی کا کوئی اثر ہوا نہیں ہوا نا پھر کیسے مر سکتا ہے چلیشنٹ ڈاکٹر ڈاکٹر یہ میرا ایک ہی لڑکا ہے آپ اسے اچھا کر دیجئے میں اپنی ساری دولت سب کر دینے کے لئے تو یہاں ہوں ڈاکٹر میں اور کچھ نہیں مانگتا میں صرف اس کی زندگی چاہتا ہوں ڈاکٹر 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 میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک روپا کا پتہ نہیں چلا رمن تمہارا ساتھ ہے نا ہم ہاں سب کچھ پوچھ لیا تم نے جی ہاں میں سب سوالات کر چکا ہوں مریض ہوش میں تو آگیا نا جی ہاں مریض ہوش میں آگیا آنکھیں کھلی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا نا مریض بولنے کے قابل ہے اور نا سننے کے جی انسکر کے ساتھ جی ہاں ون منٹ سر دیکھئے میری ایک بات سمجھ میں آئی ہے میری دوست ڈاکٹر روی نے ایک مشین ہی جاتی ہے ایسی کیسے میں وہ مشین کام آ سکتی ہے کہیے تو ان سے مدد لی جائے وہ مشین بیکار سے بیکار دماغ کو بولنے پر مجبور کر دیتی ہے کہیے تو ابھی یس 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 مائن ریڈنگ مشین میں نے اب تک ایسی کوئی چیز نہیں سنی جان کا خطرہ تو نہیں مائن ریڈنگ آل رائیڈ دن تک اچانس اس وقت گیارہ بچ گیا ہے وہاں پہنچنے میں کتنی دے لگی گی ہم تو ہشیاری سے کام کرنا اوکی ڈاکٹر جیوان ریڈی ڈاکٹر 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 کیا بات ہوئی come on up up now come on 400 up 500 اب تو تمہیں بتا نہیں پڑے گا تم نے کیوں مارا اسے وہ تو تمہارا بہترین دوست تھا پھر کس چیز نے تمہیں اسے مارنے پر مجبور کیا speak out my good boy speak out speak out up too much sir carry on آپ تمہیں بولنا ہی پڑے گا you must you must وہ تو جس نے ایک دن تمہاری چان بچائی کیوں تم نے اسے مارا up speak out speak out do speak out آپ آپ کو لیکن مریض کو پریشان نہ کیجی مریض کو پریشان نہ کیجی مریض کو پریشان نہ کیجی انسپیکٹر یس ڈاکٹر آپ نے بتایا تھا کہ خون ٹھیک تین بجے رات کے ہوا جی ہاں ٹھیک تین بجے رات کے ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک اور نام بتایا تھا روپا جی ہاں وہ کون ہیں کہاں ہیں یہ نام صرف خواب میں لیا کرتا تھا آپ ایک سائنٹس سے باتیں کر رہے ہیں آپ یہ باتیں نہ کریں مجرم خون کر کے جھرنے کی طرف پہنچا اس کے پسٹول میں گولیاں تھی جی ہاں تو پھر جھرنے میں کودنے کا مقصد گیا تھا مقصد صاف ہے خودکشی کا ارادہ ناو سید کیا وہ راستے میں ایک گولیاں اپنے آپ کو نہیں مار سکتا تھا مجرم خون کرنے کے بعد یاد ہے خودکشی کی کوشی کرتا ہے یا بھاگنے کی مگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ اس قدر عجیب کیسے جتنا میں اسے سلجانا چاہتا ہوں اتنے ہی الستا جاتا ہے اس نے خون کیا ہے یہ میں مانتا ہوں مگر مقصد کیا ہے یہ اسے بتا نہیں پڑے گا پشتر ڈاکٹر خوک بجنم یہ میری آخhalli کوشی ہے آپ نے کرےца مجھے دکھر مجھے دکھر اب بکو مجھے دکھر azt نکے کیوں منا کیوں منا کیوں منا ہم منا ہمrates سیسر میگنی بھائی شکار کھلنے کے لیے نکلے میں اس دن پاک پریشان تھا پتہ نہیں کیوں اس دن اس جنگل میں کھل دیکھی مجھے ایک ایک عجیب دیچینی سی محسوس ہونے لگی اور موسیقی 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 اگر حضور کو گانے کا اتنا ہی شوق تھا تو کسی میوزک کانفرنس میں شریک ہو گائے ہوکے یا شکار کھیلنے آئے ہوئے جھک مارنے یار میں اس گانے کی مدد سے تو شکاری گہر رہا تھا موسیقی 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 جب میں اس شہرن کو اٹھانے لگا اس گفہ میں ایک عجیب کیفیت ہوئی چاروں طرف سے بہت زور کا توفان آیا اور مجھے کچھ ایسا سنائی دیا جیسی کوئی عورت بہت درد بھری آواز میں بدلہ بدلہ چلا رہی ہو منات آپ کو روحوں کا ذکر ہو رہا تھا نا وہی خیال دماغ میں رکھے سو گیا ہوگا چل آوے رہ ساتھ ڈپین ہم رہے تو کیا ہم ہے اصلی شکاری کبھی ہاتھ آئے شکار کو جانے دیتا ہے اچھا اب میرے ساتھ بھی نہیں چلے گا سنا آپ کی مولاکات کو شیر آیا کرتے تھے اب بزدر چل چل اچھا شکار دیکھ وہ پڑا ہے کتنا خوبصورت شکار ہے اور تُو اسے بھول سمجھ کر بھاگ رہا تھا لانے تر تجھ پر چل اٹھا یاد رکھ اکھانا تجھے ہی پڑے گا ورنہ یہ ڈر ہمیشہ کیلئے گھر کر لے گا چل بھر چل اچھا 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 شیر تو نہیں کبھی کبھی آپ کی ملاقات کے لئے اولو ضرور آیا کرتے ہیں جو میٹا یہی تھی نا وہ آواز اولو ہوا ہے اب ہم عورت کے اور اولو کی آواز بھی نہیں پہچان سکتے کیسی تھی وہ آواز کیا کہہ رہی تھی وہ عورت میں نے صاف صاف بدلے کا لفظ سنا ہے بدلہ اور تجھ سے ارے تجھ سے کوئی عورت کیا بدلہ لے گی لیکن ہاں لے بھی سکتی ہے بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے کہ تیری محبت میں فریاد کرتے کرتے مر گئی ہو اور تُو اس کی فریاد کو انلو کی آواز سمجھتا رہا ہو شیلہ جس طرح بہادری کے سلسلے میں بھیم اور ارجن کی قسم کھائی جاتی تھی اسی طرح آج کل اپنے دوست دینیش کی قسم کھائی جاتی ہی اچھا آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہم لوگ گھنے جنگل میں جا رہے تھے کہ دینیش کو ایک طرف سے شیر نے اور ایک طرف سے جنگلی ہاتھی نے گھیر لیا جوٹا مگر وارے بہادر ایک ہی گولی سے شیر ایک طرف اور ہاتھی ایک طرف کہاں ہے وہ ہاتھی اور شیر گھر سے جو دیکھا تو ایک طرف کووہ مرا پڑا تھا اور دوسری طرف زخمی ہرن بھاگا جا رہا تھا پھر کیا ہوا ہونا کیا تھا بھائی نے ہرن کا پیچھا کیا اور ایک گار میں بھج گیا اور وہ زخمی ہرن ہرن سے ایک خوبصورت عورت کی روح بن گیا چادہ جی آپ کو ایک بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کیا شریر کے ساتھ ساتھ آتما بھی فنا ہو جاتی ہے نہیں آتما ایک روشنی ہے ملی جلی بھگوان کی روشنی وہ کبھی فنا نہیں ہوتی آتما ایک روشنی ہے ہاں ہوں نے کندل پاور کا بل میں ہاں ہاں اب پوچھو بیٹا کیا تم نے وہ کتابیں پڑھیں ہیں جو ہر جاندار چیز کو اسی دنیا کی پیداوار ثابت کر چکی ہیں آپ نے ان کتابوں کا تو ذکر کیا جو آپ کے مسئلت کی ہاں لیکن آپ نے ان کتابوں کا ذکر نہیں کیا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ آتما ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور بار بار نئے شریف میں زندہ لیتی ہے اسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے میں دکھاؤں گا کتاب ہو یا نہیں لیکن میں بھی یہ ہی مانتی ہاں تم بھی یہ ہی مانتی آتما اور آشا ایک ہی چیز کی دو نام ہیں دن میں اتنی اوڑے ہوگی ہیں ایک چھوڑی کی دنگی کی مطلب نہیں بسکتی اس کے لیے بہت سے جم چاہیے تمجھے نہیں تو جو بھی موسیقی سیطاروں سے آگے جہاں اور بھی میں بھی آفی اشککر امتحا آر بھی شمہ پر جل کے بھی پرغانا پنا ہوتا نہیں شمہ پر جل کے بھی پرغانا پنا ہوتا نہیں ساز سے جیسے کبھی نغمہ جدا ہوتا نہیں موت تو چھوٹی سے ہے ایک آزمائش عشق کی موت تو چھوٹی سے ہے ایک آزمائش عشق کی پرزیل پت جان دے کر بھی ادا ہوتا نہیں پرزیل پت جان دے کر بھی ادا ہوتا نہیں شمہ پر جل کے بھی پرغانا پنا ہوتا نہیں ہے زمین سے آسمان تک پیار گی کی منزلیں ہیں زمین سے آسمان تک پیار گی کی منزلیں ختم مر جانے سے بھی یہ سلسلہ ہوتا نہیں ختم مر جانے سے بھی یہ سلسلہ ہوتا نہیں شمہ پر جل کے بھی پرغانا پنا ہوتا نہیں سلسلیں ختم مر جانے سے آسمان تک پیار گی کی سائنٹسٹ کی آواز مجھے ایچھے معلوم ہوتا ہے اس ہی اللو کی آواز سے ملتی جلتی ہے جس کا تمہیں عورت کا دھوکہ ہوا بے کسی کی بات سمجھیں کوشش نہیں کیا تھا انسان کا دماغ جب پدرت کی بنیہی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تو اسی قسم کی بیکار باتوں کو بگنے لگتا ہے آپ کے خانے سے بیکار باتیں ہیں جی ہاں اور اگر تم بھی اسی قسم کی بیکار باتیں سوچتے رہو گے تو کبھی اچھے سائنٹسٹ نہیں بن سکتے گوہی اللو بن کر رہ جاؤ گے جو اللو کہلاتا ہے بھئیہ مشہور یہ ہے کہ بڑا اقلمن جانوار مگر کیوں اور کیوں کر یہ کسی ایک اللو کو بھی نہیں معلوم حتیٰ آپ تشریف لے جائیے مجھے نیر آ رہی ہے بات آتی پھر بات آتی بات آتی بات آتی بات آتی پر بود رہ گیا ہوگا بات آتی بات آتی بات آتی بات آتی بیپن 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 دینیش جاوہ دینیش بات آتی دینیش کیا بات ہے؟ دنیش، کیا ہوا؟ دنیش، بپن، پھر وہی چیز، وہی توفان، وہی ہوا، وہی روشنی میں جانتا تھا کہ تم سامنے ضرور گھبرا جاؤ گو اور اب بھی گھبرا رہے ہو نہیں بپن، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، یہ دیکھو، ابھی تر سب اثر باخریا ہے تمہیں رات دن میں تین دفعہ برف کے پانی سے نہانے کی ضرورت ہے تو پھر یہ کھڑکی کس نے کھولی؟ ہاں، کھڑکی؟ ہاں میں نے اپنے ہاتھ سے بند کئی ہاں، یہ کھڑکی؟ تیہ دھوا تو بڑا بڑا مہلوں کو اکھار کر پھینک دیتی ہے میری جان ہی تو ذرا سے کھڑکی ہے کھل گئی اور روشنی، روشنی؟ ہاں، 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 یہ دیکھو، اپنی روشنی، چوکی دار کے ہاتھ میں، دیکھا؟ بس؟ دماغ زور دے رہا ہے تمہاری بات کو مانتے ہیں مگر، مگر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں گا، میں جاگ رہا تھا؟ ہاں، تمہیں اب بھی جاگ رہے ہیں گھوٹ 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 کھا یہ دیکھو، یہ، یہ، یہ چھے مکہ بھول چل، کھوڑا، کھوڑا اور اگر تجھے در لگ رہا ہو، تو مہ بھی یہاں کھوڑوں یار، میں جڑتا نہیں، تمہتے ہرے بات ڈمازار قامت مرات کرتا ہے تو اپنی کمرے میں جاتا ہوں آپ کی ملکات کو اپسر شر ہو 그렇تا مگر یاد رکھو، اپسی میں دروارہ انگر سے بن کرتے سونگا اور اگر دونتی لاغ کے بیٹا دینای کھولونا موسیقی 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 یا بتا دیتے میں یہ پردا کچھ کو آؤں کہتے برباد محبت ہو کب تک یہ سزا دوگے نہ سامنے آؤگے دینہ اپنا پتا دوگے برباد محبت ہو پوچھو تو سرو دل سے میں کون ہوں اور کیا ہوں ٹوکھا ہوا تارا ہوں سکھا ہوا دریا ہوں گھایل کی ترک ہوں میں بسمیل کی تملہ ہوں تم شکل ہو اس شے کی جس شے کا میں سایا ہوں تم شکل ہو اس شے کی جس شے کا میں تھایا ہوں سوچا بھی نہ تھا ات دن یوں دل سے بھلا دوگے نہ سامنے آؤگے نہ اپنا پتا دوگے برباد محبت کو ایک روز بسایا تھا تم نے ہی جہاں میرا راتیں تھی محبت کی ہر دل تھا جواں میرا میں تم سے بچھڑ کے بھی میں تم سے بچھڑ کے بھی کچھ دور نہیں تم سے دیکھو گے اگر دل میں پاؤ گے نشاں میرا دیکھو گے اگر دل میں پاؤ گے نشاں میرا لٹائیں گی آدیں جب ماضی کو صدا دوگے نہ سامنے آؤگے کو صدا دوگے نہ اپنا پتا دوگے برباد محبت آؤ موسیقی 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 کون ہو تم کون ہو تم پہچانا نہیں تو پھر کون سی چیز تمہیں میرے پاس کھین چلائی ہے تمہاری آواز آواز نے تمہاری ہی دل پر اثر کیوں کیا یہ تمہیں خود بھی نہیں سمجھ سکتا خود سمجھ بھی نہیں سکو گی آہ یہ تمہیں کیسے سمجھاؤ آج تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے یہ تمہیں کیسے سمجھاؤ کتنے دنوں کے بعد ملے ہو اب مجھے یقین آ گیا دنیا میں ہر چیز مر سکتی ہے لیکن سچی محبت کبھی نہیں مرتی کس کی محبت ہے ہماری بہت دن تو نہیں بھی تھی کون سے دنوں کی باتیں کر رہی ہیں کتنے اچھے تھے وہ دن ایسے دن جنہیں بار بار حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن تم ہو کون تمہارا نام کیا ہے روپا روپا میرا نام تو روپ مدھی تھا تمہیں نے تو پیار سے روپا رکھا تھا میں نے یہ بھی یاد نہیں یاد تو مجھے کچھ بھی نہیں پڑتا دل کہتا ہے کہ تمہیں کہیں دیکھا ہے اور آنکھیں کہتی ہیں تمہیں اسی طرح سے دیکھتا رہوں نہیں نہیں جو روپا روپ مدھی اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا لیکن وہ اچنہ بھی لڑکی روپا میرے دماغ پر چھائی رہی کتنی عجیب تھی وہ لڑکی راہ ہر اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی میں اسی طرح کروٹیں بدلتا رہا رمن نے آ کر مجھے جگایا روپا 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 دینیش دینیش کیا کرتا ہے یار اب یہ سوتے میں کیا واہی تواہی پک رہا تھا روپا روپا یہ روپا بھول ہے اب سونے دے تنگ مت کر اب یہ کوئی سونے کا وقت ہے اوٹ جلدی چل اٹھا اے پہلے بپین کو اٹھا لے پھر میں اٹھوں گا اب بپین تو کب کا لیپ جا چکا اور جانے سے پہلے تجھے جگھاتا رہا لیکن تو اٹھا ہی نہیں پتہ ہے اس وقت کیا ٹائم ہوا پانچ بچ کے پانٹیش میریٹر پانچ بچ کے پانٹیش میریٹر ہاں بپین لب سے سیدھا سیدھا کے گھر پہنچا ہوگا چائے کی میز پر بیٹھے تجھے سب کوس رہوں گے اوہ یہ تمہیں بھول یہ کیا اور رات کے کلب کا پروگرام یاد ہے نا یہاں بھی بھول کیا چل بیٹا تیام جلی چل 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 ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ وہ پتھا چائے کی دعوت میں آنے والا نہیں تمہارا دوست ہے تم نہیں جانوں گے تو اور کون چانے گا تمہارا کون سا دشمن ہے تم کیوں نہیں پھٹکارتی آج کل وہ صرف تین کام کرتا ہے رات بھر غائب رہتا ہے دن بھر سوتا ہے اور جب بقت ملتا ہے تو روحوں کی کہان یہ پڑتا ہے محبت کرنے کا حق ہر نوجوان کو ہے کوئی غیرت دار ہوتا ہے چھپا کر کرتا ہے کوئی بے غیرت ہوتا ہے کھلا خزانے کرتا ہے اچھا جی تو اب ہم بے غیرت ہوئے تم کو محبت کرنے کا ہاتھی ہے چار دن نہ گزر بابو جی کو شادی کا پیغام بھیج دیا ذرا سے دم لیا ہوتا تو تم نے انکار کر دیا ہوتا جھٹ سے ہاں کیوں کر دی صرف تمہارے دل لکھنے کیلئے کوئی ٹیڑی سے ہوتی تو دنشکہ ایسا حال کرتی گھر کے سو سو چکر خکواتی لیکن ہم اس پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا اور دن راب یہی شیر پڑتے تیرے در پہ اس بہانے ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس کے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا لوگ سید ختم ہوتے ہی مجھر کی اولاد آگئے اے ہم تو مداد کر رہے تھے اور تو بات سمیزی پڑ کر آیا اسے کہتا بہنی کی اولاد اے آپ کے جو ایک لرز کے خلاف نکال رہا تو مارا دے جاں جاں نہیں نہیں جاں کیوں مارا ماری کرتے ہو تیرے ستکے چھوڑے دیتا ہوں نہیں تو ابھی اسے مارا ماری چھوڑ دیا کیوں مداد کرتے ہیں آگا بھائی تمہارا لحاظ ہے شیلا آجا 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 تمہاری محبت بھی اس آدمی کو آدمی نہ بنا سکیں بلکہ دن پر دن بھانڈ ہوتا جا رہا ہے محبت بھیا دو ہی قسم کی ہوتی ہے ناکام محبت اور کامیاب محبت ناکام محبت مجنو بناتے ہیں اور کامیاب محبت آدمی کو بھانڈ بناتے ہیں نامیا جلے ہوئے تو گیلے مارتے ہیں تم تو صرف بھانڈ ہی کہہ رہے ہو لیکن یاد رکھ اگر یہی حالت رہی تو وقت بہت قریب ہے اب اسے فیصلہ کر لے کہ آگرے کے پاگل خانے میں جانا ہے یا بڑے لیکن یاد یہ تم مجھے پاگل پاگل کیا کہا کرتا ہے کبھی تو عقل کی بات کیا کر جب تک انسان زندگی کی گہرائیوں میں نہیں جاتا وہ کبھی انسان نہیں جاتا اور ہاں شیلا انہی گہرائیوں کا ایک راستہ آگرے کے پاگل خانے میں بھی جاتا ہے نا ارے بھائیہ تم بھی کس کو موہ لگاتے ہو یہ کوئی انسان ہے موسیقی شمہ پہ آکے اوپر وانے جل 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 پیار کے راستے ہستے 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 چل جل چل 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 چمہ پہ آکے اوپر وانے جل 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 پیار کے راستے ہستے 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 چل 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 پنکھ جلیں گے خاک بنے گے جلکہ محبت پاک بنے گے پنکھ جلیں گے خاک بنے گے جلکہ محبت پاک بنے گے سوچنا مو رکھ بیٹ رہا ہے پل 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 پیار کے رستے ہستے ہستے چل 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 شما پہ آکے اوپر وانے جل 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 پیار کے رستے ہستے ہستے چل 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 محفل کائیوں رنگ جما دے تن کو اپنے آگ لگا دے محفل کائیوں رنگ جما دے تن کو اپنے آگ لگا دے تیری راکھ سے شما بنے گے تیری راکھ سے شما بنے گے کل 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 پیار کے رستے ہستے 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 چل 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 شما پہ آکے اوپر وانے جل 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 پیار کے رستے ہستے ہستے چل 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 تھوڑی سی اب رات ہے باکے شیش خالی سو گیا ساکے تھوڑی سی اب رات ہے باکے شیش خالی سو گیا ساکے پیار کے غافل اپنی اکھیا مل 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 پیار کے رستے ہستے ہستے چل 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 شما پہ آکے اوپر وانے جل 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 پیار کے رستے ہستے ہستے چل 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 موسیقی 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 کیا بکڑی جو بنا دوگے نہ سامنے آؤ گے نہ اپنا پتا دوگے برباد محبت کو سزا تو تم مجھے دے رہی ہو سچ بہت پریشان معلوم ہوتے ہو بال بکرے ہوئے چہرے پر یہ ہوائیاں مجھے پریشان بنانے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پریشان کیوں ہو پھر کہو یہ خوبصورت جملہ تمہارے سندر ہوتوں سے کتنا پیارا معلوم ہوتا ہے اگر ایک دفعہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو تو میں ساری دنیا تمہارے قدموں پر نچھاور کر سکتا ہوں مجھے دنیا کی نہیں تمہاری تلاش ہے صرف تمہاری تلاش ہے رات کی اس خاموشی میں تم مجھے ملن کی گیت سناوں اور میں تمہیں ان پریمیوں کی افسانی سناوں گی جنہوں نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے ساری زندگی گزار دی تھی مجھے ملن کی گیت نہیں آتے میں ان پریمیوں کی افسانیں بھی نہیں سننا چاہتا مجھے تو اس وقت تمہاری آواز تمہاری آنکھیں تمہارا یہ معصوم چہرہ اپنی ترکھیج رہا ہے دل میں آتا ہے کہ تمہاری ان ظلفوں میں موں چھپا کر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کوئی مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا نہیں تو نہیں تو یہ سندر سپنا ٹوٹ جائے گا اور پھر اور پھر میں تمہیں کبھی نہیں پاس سکوں گی تم میرے بڑھتے ہوئے ہاتھ روک سکتی ہو لیکن میرے بڑھتے ہوئے اومنگیں نہیں روک سکتی تمہارا دل میرے دل سے سب کچھ کہہ چکا ہے ہمارے دل نے کیا جواب دیا نچانک کتنی بار پوچھ چکے ہوں صاف جواب ہی نہیں دیتا گھبراو نہیں ہم دونوں مل کر دل سے بدلہ لے لیں گے بدلہ لیں گے ہاں جب آتما آتما سے مل جائے گی نہ دل ہوگا نہ دل کی خواہش وہ وقت کب آئے گا بہت چلدی کتنا حسین موسم ہے یہ ہاں کتنا حسین وہ دیکھو سامنے بندی ہوئی ناف اس طرح ڈگمک ڈگمک کر رہی ہے کہ ناف پر ہاتھ رکھ کر دل کی ڈھاٹکنیں گل لو اور دل پر ہاتھ رکھ کر ناف کی ڈھاٹکنیں گل لو تمہیں ناف چلانے کا شوق ہے سامنے جب بھرپور بہار نظر آ رہی ہو تو زہر کھانے کا شوق نہیں پیدا ہو سکتا ہے آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج بہار نے تمہارے دل پر بھی اثر کیا ہے آو تم سوچ کیا جائے ہو آج تم نے اپنے کشتی کے پتوار میرے ہاتھوں میں سوک دیئے اب تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے ڈر تو مجھے نہیں معلوم ہوتا تم چاہو تو مجھے ساتھ سمندر پاہ دشے جا سکتی ہو لیکن تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم کون ہو اور میں تمہارا کون ہوتا ہوں تمہیں کون ہوں ہمارے ستاروں سے پوچھنا اور ہم ہیں کیا تمہارے بہاروں سے پوچھنا پہلے بھی آ چکے ہیں ادھر ایک ساتھ ہم تم کو نہیں یقین تو کناروں سے پوچھنا مہندی لگے تھے میرے ہاتھ ہو تمہیں آئے تھے لے کے بارات ہو پیا یاد کرو وہ رات ہو پیا یاد کرو وہ رات مہندی لگے تھے میرے ہاتھ ہو تمہیں آئے تھے لے کے بارات ہو پیا یاد کرو وہ رات ہو پیا یاد کرو وہ رات موسیقی یہ ہی چاند یہ ہی تھے ستارے یہ ہی چاند یہ ہی تھے ستارے یہ ہی ندی آ کے بھیدے کنارے چھپ چھپ ساری راتیں چھپ چھپ ساری راتیں چھپ چھپ ساری راتیں ہوتی تھی ملاقات ہو پیا یاد کرو وہ رات کرو وہ رات مہندی لگے تھے میرے ہاتھ ہو تمہیں آئے تھے لے کے بارات ہو پیا یاد کرو وہ رات ہو پیا یاد کرو وہ رات موسیقی تیرے سنگ سنگ پیار کی کہانی تیرے سنگ سنگ پیار کی کہانی یہ ہی گاتے تھے میرے جوانی یہ ہی گاتے تھے میرے جوانی یہ ہاتھ میں ہاتھ ہم ہوں ہاتھ تھے ایک کھات ہو پیا یاد کرو وہ رات ہو پیا یاد کرو وہ رات مہندی لگے تھے میرے ہاتھ ہو تمہیں آئے تھے لے کے بارات ہو پیا یاد کرو وہ رات ہو پیا یاد کرو وہ رات یہ تمہیں ایک اداس کیوں ہو گئی کیا ہوا تمہیں ادھر کیا دیکھ رہی ہو میں تو سب کچھ دیکھ رہی ہوں لیکن تم کچھ نہیں دیکھ سکتے اس منار کے پاس پانی کے نیچے زندگی کا راز چھپا ہے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں لیکن تم پریشان نو آہ میری ساتھا موسیقی 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 ح imagina یہ پرطاب کونھں ہے تم پرطاب کو نہیں جانتے میں کسی پرطاب کو نہیں جانتا کتنی عجیب بات ہے انسان کیسے سب کچھ بھول جاتا ہے اس درخت کے سائے میں روپا اور پرطاب کی محبت بڑھ کر جوان ہوئی تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں یاد تنسان صاحب کیوں نہیں بتاتی اس سب بات کیا ہے میری کہانی ہی کچھ ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ جگہ تمہیں یاد ہے میں تو یہاں پہلے کبھی نہیں آیا یہ جگہ تمہیں یاد ہے وہ کہانی کہانی کونسی کہانی وہ کہانی جب یہاں دو پریمی آئے تھے اور پراتھنا کی تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کبھی آلد نہیں ہوں گے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں جدہ نہیں کر سکے گی یاد ہے تمہیں مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہاں تمہیں کچھ بھی یاد نہیں لیکن میں آخری کوشش کروں گے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن آؤ میری ساتھ وہ دروازہ کھولو کھولو مجھے تو کھول 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 ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں آگیا پرتاب مجھے انتی دے ضرور آئے گا مہم کو ساتھ لیا ہے نا بیٹھا 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 پتا آری کاما چلا گیا روپا روپا کون مچی کیا چاہتے ہو میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا اس مکام میں بڑیا کون رہتی ہے یہ تو میں نہیں جانتی 20 سال ہوئے یہ چرچ بنا تھا جب سے اس کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں ہر آنے جانے والے کی آواز پر ایک ہی جملہ کہتی ہے آ گیا میرا پرتاب بہو کو بھی ساتھ لیا ہے نا بیٹھا اور کبھی کبھی کسی ارجن کا بھی نام لیتی ہے ساتھ میں پاگل ہے بیچاری اور شکریہ شکریہ آگه 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 آگہ آگه خدا بہو مگر بہو کہاں ہے بہو کو نہیں لایا تو تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا دیکھ زمانہ بدل سکتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں سمندر کا پانی سوک سکتا ہے مگر ایک راج پوٹ کی آن نہ بدلی ہے نہ کبھی بدل سکتی ہے تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہماری جیسے لیو آفت بہت چلا جا 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 تم نے پہچانا کون ہے بڑھیا میرا تو پاگل مالوم ہوتی ہے ایسا مت کاؤ وہ پاگل نہیں وہ تمہاری نہیں روپا 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 تم کہا ہو روپا 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 تم کہا ہو تم کہا ہو روپا تم مجھے چھوڑ کر رہی جانتی روپا روپا یہ سب کیا ہے یہ پاغل بڑیا کون ہے تم کون ہو تم اس سے کیا جاتے ہو تم صرف ایک سایا ہو تمہارا اس زندگی سے کوئی باستہ نہیں کوئی باستہ نہیں اس کا تو آج کل یہی حال ہے کش کے شکل ہے بے روز گھاروں کا اور نہیں لگتی ہے جن کی ناکری وہ دل لگاتے ہیں بیپن بات کیا اس کچھ سمیہ میں نہیں آتا آتا کیوں نہیں یار اس قدر بلیٹ سکولر جس نے کبھی لیب نہیں چھوڑا ہو آج کل یوں غائب رہتا ہے جیسے کہیں باہر گیا ہو بیپن تم کیوں نہیں سمجھاتے ہیں انتان قریب آ گیا ہے بھائی میری خود سمجھ میں نہیں آتا آج میں سکتی سے کام لوں گا چاہے جھگڑی کیوں نہ ہو جائے جھگڑی کی کیا بات ہے وہ تو تمہارا بہترین دوست ہے دوست میں اسے سگے بھائی سے بھی زیادہ چاہتا ہوں چلو ہا پہلے آپ چلنا پائک ویڈ نکھیں موسیقی 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 یہ رات یہ خاموشی یہ چاند یہ تنہائی ایسے میں سنی میں نے بجتے ہوئی شہنائی مانو تو حفیبت ہے نا مانو تو حفیبت ہے نا مانو تو حفیبت ہے نا جاغو تو ذرا ظالم دیکھوں میں چلی آئی جاغو تو ذرا ظالم دیکھوں میں چلی آئی کیا میری وفاؤں کے بدلے میں وفا دوگے نا سامنے آؤگے نا اپنا پتا دوگے برباد محبت کو موسیقی 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 کچھ درد محبت کی تُم کو بھی خبر ہوگی چندہ کی چکوری پر کب تک نہ نظر ہوگی نظروں سے میری چھپ کر نظروں سے میری چھپ کر جانا بڑا مشکل ہے جاؤگے تو اس شب کی مشکل سے سہر ہوگی جاؤگے تو اس شب کی مشکل سے سہر ہوگی آخر مجھے پہلوں میں کب تک نہ جگہ دوگے نا سامنے آؤگے نا اپنا پتا دوگے برباد محبت کو موسیقی مجھے اس طرح پریشان کرنے سے تمہیں کیا فائدہ پہنچتا ہے فائدے اور نقصان کی بات سے میں بہت دور ہوں میں تمہاری اس دنیا کی نہیں ہوں لیکن میں تو اسی دنیا کا جیتا جاگتا انسان ہوں میں ایک بھٹکی ہوئی آتما کی باتوں میں کب تک دلچس پی لے سکتا ہوں ایسا مت کہو ایسا مت کہو چاہتی تم میں بھی تمہاری طرح جیتا جاگتا شریر لے کر تمہاری اس دنیا میں آ سکتی تھی لیکن صرف تمہارے لیے میں آج تک بھٹک رہی ہوں میں اب تک نہیں سمجھ پایا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو تم نے میری ہستی کو اس طرح اپنے شکنجے میں جکڑ دیا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کر بھاگنے کے لیے پاگل ہو رہا ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جو پاگلپن مجھ میں ہے وہی پاگلپن تم میں بھی جاگ اٹھے تاکہ تم میرا طرح سمسکو تمہارا درد کچھ بھی ہو لیکن ایک گھائل ہانے کی طرح تمہیں ان سنسان راستوں میں بھٹکتی ہوئے دیکھ کر مجھے تم پر طرح ضرور آتا ہے جب بھی تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں تو دل میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر تمہیں اس غم کے سمدر سے باہر نکال کر سکھ اور شانتی کے راستے پر چلنے کے لئے چھوڑ دوں پھر کہو پھر سے کہو کہ میری مدد کرنے کو تمہارا دل چاہتا ہے کہو لیکن اس وقت میں تمہاری کوئی بات بھی نہیں سن سکوں گا میں جا رہا ہوں میری ماں بیمار ہے میں جانتی ہوں لیکن کیا تم نے کبھی اس ماں کا بھی خیال کیا ہے جو برسوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہے تم کیا اس پاگل بڑھیا کا ذکر کر رہی ہو ہاں اس ہی پاگل بڑھیا کا جانتے ہو وہ پاگل کیوں ہے تمہاری ہی وجہ سے میری وجہ سے ہاں لیکن وہ تو کسی پرطاب کو پکار رہی تھی تم ہی اس کے پرطاب ہو وہ تمہیں ہی پکار رہی ہے میں تم آج ہی پہلیوں میں باتیں کرتی ہو آج میں سب پہلیوں سلجھا دوں گی لیکن اس وقت تمہیں ایک پل بھی نہیں جھڑ سکتا ایسا مت کہوں ایسا مت کہوں برسوں سے تمہاری پوری ماں اپنی ہڈیوں میں سانس روکے ہوئے تمہارے ہی لوٹنے کا انتظار کر رہی ہے برسوں سے ایک بھاگن تمہارے ہی لیے گفاؤں میں اور سنسان ستھانوں میں بھٹک رہی ہے اور تم اور تم تین ہی دن میں پریشان ہو گئے ہوں آج تم نہیں جا سکتے آج دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی آج کی رات ہماری زندگی کی اہم رات ہے سنو اور دھیان سے سنو میں کون ہوں اور کیا چاہتی ہوں یہ بتانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے اور اپنے بچپن کی ایک بات بتاتی ہوں یہ ہمارے پچھلے جنم کی بات ہے ہم ہمیشہ ساتھ ساتھ کھیلا کرتے تھے ایک کھڑی کے لیے بھی جدہ نہیں ہوتے تھی تمہیں ارچن تو یاد ہے ارچن کون ارچن تم تو سب کچھ بھول چکے ہوں بدماش ارچن ہمارے پڑوس میں رہتا تھا وہ میری وجہ سے تم سے بہت چلتا تھا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم ندی کے کنارے کھیل رہے تھے کتنے پیارے پیارے گھر بنا رہے تھے ریت کے گھر بنانا ہمیں کتنا اچھا لگتا تھا بڑا گھر میرا اور چھوٹا گھر تمہارا نہیں بابا بڑا گھر میرا چھوٹا تمہارا نہیں بڑا میرا چھوٹا تمہارا میں کہتا ہوں بڑا میرا چھوٹا تمہارا میں بہتا ہم بڑا میرا چھوڑا تمہابا پھر کسی کا نہیں ہم نہیں جاؤ بابا تمہارے ساتھ نہیں کھلیں گے یہ مکہ نمکہ نہیں چاہیے جاؤں یہ مکہ نمکہ نہیں چاہیے یہ وہ ہم دو وہ گھر میں رہیں گے اس میں کھا نونگا تمہارا گھر نہیں ہے اس میں ہنونگا نائن بیماری نید وہ عطیق ہے سکتا ہے اچھو پرتاب 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 کیا ہو رکھا دیکھونا ہمارا سب گھر توڑ دیا سب گھر مرہ توڑ دیا کیا ہو رکھا یہ تو ملتی کا مکان تھی دیکھوائے پکا مکان مرہ دولا ایسا مکان جس کس کا بابی دو سکتا اب حضورنا رکھا حضور یک ایسا سلام، خطان چلا اسی طرح ہم دنوں ساتھ ساتھ کھیلتے رہے کھیل ہی کھیل میں سمیں بیٹ گیا اور ہم دونوں بڑھ کر جوان ہو گئے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالati زرا مُڑ کے تو دیکھو ساجنا وہ پیچھے رہ گیا بچپنا اور آگے کھڑی ہے جوانی بچپن کا زمانہ ہو چکا بچپن کا زمانہ ہو چکا وہ کھیل پرانہ ہو چکا اب ہوگی نئی کہانی اب ہوگی نئی کہانی دن رات بد کے رہ گئے آرمان مچا کے رہ گئے آکاش پہ تارے ہیں وہی آکاش پہ تارے ہیں وہی دنیا کے نظارے ہیں وہی ہے پھر بھی نہیں کہانی ہے پھر بھی نہیں کہانی زرا مُڑ کے تو دیکھو ساجنا وہ پیچھے رہ گیا بچپنا اور آگے کھڑی ہے جوانی اور آگے کھڑی ہے جوانی موسیقی شولے کو بھڑک نہ گیا کیوں دل کو دھڑک نہ گیا یہ مدھر ملن کا ساز ہے ڈھڑکن میں چھپا ایک راز ہے اس راز کا نام جوانی اس راز کا نام جوانی زرا مُڑ کے تو دیکھو ساجنا وہ پیچھے رہ گیا بچپنا اور آگے کھڑی ہے جوانی اور آگے کھڑی ہے جوانی کون ہے کون ہے آردین کے علاوے یہ اور کون ہو سکتا ہے آخر یہ چاہتا کیا ہے ہمارے پیچھے کم پڑا ہے وہ تمہیں اور مجھے الگ کرنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مار کر تمہارے آنسوں سے اپنی خاندانی جلن کو ٹھنڈا کر لے گا لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جس مینار کے پائے سچے اور مضبوط ہوں اسے بندوق کی گولیوں سے نہیں گرائے جا سکتا مجھے دلت پرداب پرداب تمہیں معلوم ہے سامنے کھندر میں شرچ کی مورتی ہے ہاں ہاں چون؟ جس نے جو کچھ مانگا ہے اس مورتی نے اسے بہی دیا ہے آو ہم بھی بہاں چلیں اور یہ ہی مانگیں کہ ہم دونوں جن جن مانتر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں آو دیرتا لوگ کہتی ہیں جس نے جو مانگا اس کو تم نے بہی دیا ہاں آج ہم بھی بہت آشا لے کر آئے ہیں ہمیں نراش تو نہیں کروگے بھاگوان بھی کبھی کسی کو نراش کرتے ہیں تم ہاتھ چوڑ کر مانگو تو سہی شیخ شنکر ہم دونوں کا پریم ہمیشہ ایسا ہی بنا رہے ہیں میرے ساتھ بولوگی نہیں ہاں ہاں شیخ شنکر ہم دونوں کا پریم ہمیشہ ایسا ہی بنا رہے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں الگ نہ کر سکے موسیقی 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 ملپتی شنکر تمہاری چاند سورج کی جوڑی کو صدا بنائے رکھیں موسیقی 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 سما یہ سہانا نہیں ہے پھرانا لے لے باہر میں باہر کے مجھے پھر نہیں آنے والے پیار کے مجھے پھر نہیں آنے والے پیار کے مجھے یہ جی پیار کے مجھے باہر کے مجھے لے 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 باہر میں باہر کے مجھے لے 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 باہر میں باہر کے مجھے ہاں بیئے کیا؟ 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 روپا، روپا، سنو، تمہیں وہ دن یاد ہے جب بچپن کے کھیلوں میں ہم نے ریت کے محل بنائی تھی ہاں، آج ہمارے سارے سپنے پورے ہو گئے ہمارا پریم سچا تھا اسی لئے ہمارے سپنے بھی سچ ہو گئے آج تو میں یہاں دلہن کے روپ میں دیکھ کر مجھے کتنے خوشی ہو رہی ہے اور دیکھو آسمان کا چاند بھی ہمیں یہاں دیکھ کر کتنا خوش ہو رہا ہے آج کی رات روپا آج کی رات بھی ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گی آج کریں آج! 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 چیازل خوش ہوا پرتاد? کیا... چیازل خوش ... یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ کل ہو دیکھتے ہو دا بینے؟ مراد! میتوشنے گولی چلائیں میتوشنے گولی چلائیں مراد! یہ تو کیا ہوگا؟ دوشمت کارکی سے تکلی دیا جانا تم خاموش بڑے ہو چھو تکلی؟ چھو تکلی؟ چھو تکلی؟ چھو تکلی؟ مراد! کیا ایک زدم خونتر آج بود خاموش ہوگا؟ تو دراد کود کیا ہوگا؟ لای چھو تکل ہیں تو درد کنگیم باسکتل کونم چھو تکلی آج بود خده چھو تک لیا بود خد滿 درد بوید آفدار چھو تک لینے چھو تکا کھو تک لیا پردا جب تک تو باہو کو زاد لے کر نہیں آئے گا میں تیرا انتے زار کروں گی میں نہیں مر سکتے میں نہیں مر سکتے بارتاب میں نہیں مر سکتے بارتاب موسیقا 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 unhealthy اوہ universal اوہ 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 موسیقا موسیقا لا لا... لا لا!!! لی! طولا! عزور فگم pilotوں پر جارڈrei ساتھ کہا پیچھت ایوالو اللہ آؓ لوت آؓ 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 آ возможность تمہارے دمیان کوئی باقی نہیں رہے جائے مارا جائے بھگوان بھگوان تمہارے سامنے سب کچھ ہو رہے تم خاموش ہو اب نہ بولیں تم کم بولوں گے تمہارے سامنے میرا سوہا گجرگیا تم کچھ نہ بولیں تمہارے سامنے ایک ایرمند میں میرے شریف کو ہاتھ لگا ہے تم کچھ نہ بولیں اگر آج تمہارے سامنے میری لانچ لٹھنے تو یاد رکھو تمہیں بھگوان نہیں پتھر کا بے جان ٹکڑا سمجھوں گی دنیا سے دھرم ہو جائے گا تمہارے ماننے والے تم سے مجبور ہو کر آلگ ہو جائیں گے کچھ نہیں سنتے کچھ نہیں سنتے تو مجھے ایسی موت دو کہ میں اس دشتر اگلے جنگ میں بدلہ لے سکوں بھگوان میں تم سے بھیگ مانگتی ہوں بھگوان مجھے موت دے دو بڑا بھروسہ ہے اس پتھر کی موتی پر تو لو اس آخری سہارے پر بھی پردہ ڈالے دیتا ہوں ایسی تفکیم بھگوان بھگوان شویت بھگوان تم نے میری برات نہ سن لی تم آگئے بھگوان لو میری ساہتہ کرو پھرداب پھرداب آگئیوں تم نے ماز کو گلے لگا کر میری آنس کو ضرور خاتمہ ملا دیا لگا تم دور یکیوںlarını کچ appro مزور كیم یادر اکرشن اگر اس مناقیقی بات کو یارز recoil دونے پیروڑین یکی آرمٹ کن gostries گگر بھائی بھ joز La بھ joز La بھروڑ La بھ Australian بجلا، بجلا، بجلا عرچن، منا کہا تھا کہ ہم تینوں پھر ملیں گے ہم ملے اور پتاپ نے تجھ سے بجلا لے لیا لے لیا بدلا پرتاب پرتاب چلو پرتاب آؤ پرتاب آؤ موسیقی موسیقا 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 میرے بیٹے مجھے نہ چھوڑا میری امید لینا توڑا بیٹا میری امید لینا توڑا میرے بیٹے آپ کے ساتھ موٹر ہے؟ جی ہاں چلیے تو میرے ساتھ ٹبھین ٹبھین مرقن کب مرئے؟ ابھیج چاہ حقا asseید سمجھ من نحن آتاleş تھوڑی در پہلے مکان سے کہتی ہوئی نکلی کہ آ گیا میرا پرطاف آ گیا میرا بیٹا لے آیا بہو کو میں جانتی تھی راجپت کا بیٹا ہے ضرور لائے گا میں جانتی تھی ضرور لائے گا اتنا کہ کر باہر نکلی دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے کہ اس نے دونوں کو گلے سے لگایا گری اور مر گئی ہماری زندگی اسی دنیا کی دلچسپ میں موجود ہے لیکن کبھی کبھی واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ دنیا اسی دنیا میں موجود ہے موسیقی 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 موسیقی